موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم پیارے دوستو حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ اور ہمارا جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں یعنی دماغ نہیں ہوتا اللہ تعالی نے کمپیٹر فٹ کر دیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو دیکھ لیں دوبارہ کرنے کی سلائیت رکھتے ہیں چاہیے لوگ انپڑ ہوں یا غیر تعلیمی آفتہ ہوں کچھ بھی نہ جانتے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر جو سلائیتیں ہوتی ہیں خود ان کو اپنی سلائیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کتنی اللہ تعالی نے سلائیتیں دی ہیں اور کتنے کمالات ہیں ان کے اندر لیکن ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ا�تنے کمالات ہیں اور کیا کیا کر سکتا ہوں اسی طرح سے ہمارے ایک کے سمجھو کہ بہت ہی قریبی دوست ہیں قریبی دوست ہیں اور وہ بلکل یہ سمجھو کہ ایک دن بھی اسکول نہیں گئے کہ ہم کہیں کہ اسکول کبھی گئے ہیں ایک دن بھی اسکول نہیں گئے لیکن انہوں نے وہ وہ کام کر دیئے جو یہ سمجھو کہ اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے جنب وہ نہیں کر سکے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے بھی نہیں کر سکے میرا مقصد پاکستان فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر جو ہے اقبال کشمیری صاحب کی طرف ہے کہ اقبال کشمیری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اندہ دماغ دیا تھا اتنا اندہ دماغ دیا تھا کہ اچھے اچھے پڑے لکھے جو ہیں ان کی فلمیں ان کے سامنے فیل ہو جاتی تھی اور ان کی فلم میں جو کمالات جو چیزیں ہوتی تھی یقین کرو اس کو دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا تھا کسی کو اگر ہم یہ کہیں کہ بندے کی اتنی تعلیم نہیں ہے بعد میں انہوں نے تعلیم حاصل کی یا پڑا یا کچھ کیا تو یقین کریں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی ہیں مثال کے طور پر ان کے سامنے اگر ہم کوئی انگریزی کا پرچا بھی رکھ دیتے تو بھی وہ پڑھ لیتے تھے خالی کیا ہے کہ اس کی اوپر والی لین سنتے تھے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں تو باقی وہ خود پڑھنا شروع کر دیتے تھے اسی طرح اردو بھی اردو بھی بڑی روانی سے پڑھ سکتے تھے اور ایسی ان کی فلمیں ایسی تھی کہ ابھی بھی آپ اگر ان کو نیٹ پہ یا کسی جگہ جا کر دیکھ لیں تو یقین کریں کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ وہ بندہ جس کی تعلیم نہیں ہے اور اس کے مدد مقابل جنہیں کوئی ایم اے کوئی بی اے کوئی کیا کوئی کیا ہے لیکن ان کے سامنے بیکار اور ایک دن تو بڑے مزید کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ اتنی تیزی سے انگلیش میں بات کر رہے ہیں کہ میں کیوں کیسے جو انگریز ہوتے ہیں نا وہ بھی اتنی روانی سے بات نہیں کر سکتے جس روانی سے انہوں نے کی تو کیسے ہے یہ لکیر میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اگر اس طرح سے لکیر ہوتی تو ایسے لوگوں میں بہت سلائیتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ دیکھیں زندگی کی لکیر پھر ہم اگر ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں دماغ کی لکیر پھر ہم دیکھتے ہیں دل کی لکیر یہ اس طرح سے لکیر ہوتی ہیں اور دل کی لکیر تھوڑی سی جنہیں کمزور ہوتی ہے ایسے لوگ غصے والے بہت ہوتے ہیں غصہ ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں کسی کسی وقت لیکن کیا کہ جائز بات پر نا جائز پر نہیں جائز پر اور اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو لکیر ہے یہ کامیابی کی لکیر ہے یہ یہاں سے آغاز کرتی اور سیدھی یہاں جاتی ہے اگر کسی ہاتھ میں جنہی کمر کے باہر سے کوئی لکیر نکل کل شمس کی طرف جاری ہے تو یہ بندہ اگر انپڑ بھی ہے تو یہ پڑے لکھوں سے لاکھ درجے کروڑ درجے بہتر ہے یعنی پڑے لکھوں سے لاکھ یا کروڑ درجے بہتر ہیں کیونکہ جو اقبال کشمیری صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پڑے انہوں نے کہا جی میں پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن یقین کریں کہ وہ پورا سکرپٹ پڑھتے تھے لکھتے تھے اس کو جنہی ون لین بناتے تھے اور اس کے بعد اس کو پکچرائز کرتے تھے تو یہ سلائیت میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھی کہ ان کے ہاتھ میں یہ سلائیت تھی کہ کمر کے ابھار سے ایک لکیر نکل کر کامیابی کی لکیر کے ساتھ پہنچ جاتی تھی تو ایسے جنہی اچانک سے اگر آپ سن لیں کہ بھئی یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے کتنا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر تو یقین کریں کہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لاتے ہیں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو انقلاب لاتے ہیں کیونکہ جب ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی آگے آپ کیسے تو انہوں نے کہا جی مجھے اداکاری کا شونک تھا اداکاری میں میں چل نہیں سکا تو پھر اپنی فلمیں میں نے کہا جب اپنی فلمیں بنائی تو اس میں اداکاری کر لینی تھی بولا نہیں اس وقت دل بھر چکا تھا اس وقت ڈائریکشن کی طرف آ چکا تھا میں تو میں مکمل طور پر ڈائریکشن کی طرف تھا تو پھر میں کیسے جاتا تو یقین کریں بیگ وقت وہ ریٹر بھی تھے شاعر بھی تھے اور ایک بار تو اب میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ان کا جو کوریو گرافر تھا جنہیں ڈانس ماسٹر تھا وہ ناراض ہو کے چلا گیا اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں تو وہ کراچی میں تھے اب ڈانس ماسٹر کو وہاں سے بلانا لاہور سے بلانا بہت مشکل تھا اشرف شرازی نام تھا وہ ناراض ہو گیا انہوں نے کہا ناراض ہے تو ناراض رہے تو میں خود کر لوں گا تو یقین کرنا کہ کوریو گرافر کا کردار بھی انہوں نے کیا اور کئی بار میں نے انہوں نے دکھا میک اپ بھی کیا انہوں نے یعنی ہر کام وہ جانتے تھے صرف ذرا سا کچھ ہو خود کر لیتے تھے تو پیارے دوستو اگر آپ کے آت میں بھی اس طرح کی لکیر ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو بڑی صلائیت دیا ایسے لوگ جاز بنا بھی سکتے ہیں جاز اڑا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسی بہت سی صلائیتیں ان کے اندر ہوتی ہیں اور اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالی آپ پر رحم کرے پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اس سوال و جواب کا سلسلہ میں نے سوال کیا ہے کشمیر سے کہ میں روز صدقہ دیتی ہوں اس کے باوجود بھی میرے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ہاتھ میں جو لکیریں موجود ہیں اس کے حساب سے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا بارال کوشش کیا کریں کہ صدقہ مستق لوگوں کو دیں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو اللہ کے نام پر دیو وہ پیسہ دس دنیا اور ستر آخرت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا دس دنیا ستر آخرت میں دیا جاتا ہے بارال یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ایک تو اپنی نیت ہے وہ یہ کیا کریں صدقے کی تو جن لوگوں جو مستق ہیں ان لوگوں تک صدقہ پہنچائیں تو انشاءاللہ اس کا بدلہ بھی آپ کو ضرور دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا رہی بات پریشانی کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لگائیں اس کے علاوہ آپ کوشش کریں سورہ فلک سورہ ناس کو پابندی سے پڑھا کریں سو سو بار انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی دور ہوں گے اور پریشانیوں بھی انشاءاللہ آپ کی ختم ہو جائیں گی اللہ کا فضل سے ابباس نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ مالی طور پر بہت پریشانی کا سامنا ہے یہ بتائیں کہ نوکری یا کوئی اچھا کام ملے گا یا نہیں پیارے دوست میرا آپ کو مشہورہ ہے کہ چھوٹے سے کام جو نا اس سے شروع کریں اپنا کاروبار شروع کریں اس میں اللہ کا فضل سے آپ کامیاب بھی ہوں گے اور آپ کا نام بھی بنے گا اور پوزیشن بھی انشاءاللہ بہت بہتر اور بہت جلد آپ کے حالات معمول سے بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ سید محمود نے سوال کیا ازاد کشمیر سے کہ میں چار سال سے بیمار ہوں اور طرح طرح کے میڈیکل کروا چکے ہوں لیکن اس میں کچھ نہیں آتا آپ بتائیں مسئلہ کیا ہے مسئلہ کچھ نہیں ہے آپ کے مسانے کا مسئلہ ہے مہدے کا مسئلہ ہے اس کے لئے آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ جو نے پابندی سے پڑھیں اور سورہ فاتحہ کو دم کر کے بوتل پہ رکھ لیں اور وہ پانی آپ استعمال کیا کریں باقی میرا اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہو جائے گی اور آپ بہتر ہو جائیں گے کوئی ایسی چیز نہیں ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں اور حضب توفیق صدقہ ضرورت دے دیا کریں صدقہ رد البلا ہے مسئلہ زائد نے سوال مسئلہ آبیر دیار کراچی مسئلہ آبیر نے سوال کیا کراچی سے کہ میری شادی میں کچھ مسائل چل رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ میری شادی ٹوٹ تو نہیں جائے گی جنہی آپ کے آت میں شادی ٹوٹنے کے تو کوئی علامت موجود نہیں ہے کچھ ٹیم کے لئے علیدگی ہو سکتی ہے بہرحال پھر وہ معاملہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے باقی آپ کوشش کیا کریں تو بس تقفار کی تین تسمیہ سو دانے والی ضرور پڑھا کریں اور کوشش کریں کہ اپنے اللہ سے مدد مانگیں اور نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ سب کچھ آپ کے حق میں ہوگا اللہ نے چاہا تو شفیق اللہ نے سوال کے سواد سے کہ آنے والے وقت کے بارے میں بتائیں کہ کیسا ہوگا شفیق اللہ صاحب آنے والے وقت اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا وقت ہوگا آپ کوشش کریں یا اللہ یا رحمان جو نے اس کا وظیفہ کیا کریں آپ کی مشکل انشاءاللہ آسان ہوگی اور آنے والے وقت آپ کے لئے بہت زیادہ بہتر ہوگا سوال کے واقعینٹ سے کہ میری زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں یہ بتائیں کہ آگے بھی پریشانیاں ہوں گی یا کچھ سکھ کا سانس بھی ملے گا انشاءاللہ لزیز آپ کے لئے آنے والے جو وقت ہے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ کوشش کریں کوشش کریں کہ سور فاتحہ اور تیسرا کلمہ اس کو پابندی سے ایک ایک تصویح پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کے آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا اور انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی ہمارا بطول نے سوال کے اٹک سے کہ میری ایک شادی ہوئی اور خلابی ہوگئی اب بھی بتائیں کہ میری دوسری شادی کب تک ہوگی اور کیسے رہے گی آپ کے دوسری شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور بہتر رہے گی اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ مشکلیں آسان ہوں گی آپ کوشش کیا کرو درودِ عبرہمی جو ہے تین تصویح سو سو دانے والی لازمی پڑھا کرو تاکہ آپ کی مشکلیں آسان ہو کیونکہ آپ کو پر حسد اور نظر کا بہت سخت وار ہے میرا نام محمد جعفر ہے اور میرے ویزے میں کچھ پرابرم چل رہی ہے میں جاں بھی جا رہا ہوں ویزے والا کام نہیں ہو رہا یہ بتائیں کہ پریشانیوں ختم ہوں گی یا نہیں آپ جب بھی اپنے کام کے سلسلے میں جائیں تو کوشش کریں کہ درودِ عبرہمی پڑھتے ہو جائیں انشاءاللہ اللہ عزیز آپ جہاں جائیں گے کام ہوگا لیکن فیلال جنہی تین چار ماہ تک آپ کا جو ستارہ ہے وہ جنہی بوران میں ہے مشکل میں ہے انشاءاللہ تین ماہ بعد یہ نکلے گا تو جو کام آپ چاہیں گے انشاءاللہ وہ ہوگا قاسم حسین نے سوال کہا لاہور سے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور میرے پاس جنہی جمع پنجی صرف میرا گھر ہے میں وہ بیچ کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ اسو مجھے کامیابی ہوگی یا نہیں قاسم بھائی کوشش کریں کہ گھر کو نہ بیچیں اور چھوٹا مٹا کو کاروبار شروع کریں اپنے کسی دوست عزیز سے کسی سے چھوٹا مٹا کرز لے لیں وہ کریں گھر جو نہ وہ بیچ کر کاروبار پر مت لگائیں یہ ہے کہ گھر مت بیچیں چھوٹا مٹا کام کو کریں اس سے انشاءاللہ آپ آگے بھی جائیں گے ترقی بھی کریں گے اور بہتری بھی ہوگی انشاءاللہ کوشش کر کے دیکھیں زائدہ نے سوال کیا ہے رحمت سے کہ میری شوہر سے طلاق ہو گئی تھی اس کے بعد کچھ عرصے بعد شوہر نے دوبارہ رجوع کیا اور دوبارہ نکاح ہو گیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کے دو نکاح ہوں گے تو کیا یہی دو نکاح ہیں جی بالکل یہی دو نکاح ہیں اور کوشش کریں اپنے آپ کو چلانے کا واقعی اگر دینی کوئی مسائل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کسی علماء سے جا کے مشورہ کر لیں تو آپ کے لئے بہتر ہوگا سوال نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شوہر کے ساتھ کوئی بڑی خوشی دیکھنے کا وہ ہے یا نہیں یا میرا وقت کیسا گزرے گا اللہ کے فضل سے شوہر کے ساتھ آپ خوشیاں بھی دیکھیں گے اور آپ کا آنے والا وقت اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا دین کے معاملے میں جو سستی ہے اس کو چھوڑ دیں دین کی طرف راغب ہو جائیں یہ ہی آپ کے لئے بہتر ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پرورام میں تب تک کے لئے اللہ